السلام علیکم جی ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے بھائی لانگ ڈرائیو کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو لانگ ڈرائیو پہ لے کے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم لانگ ڈرائیو کریں گے لیاری ایکسپریس وے پہ اس ویڈیو کے دوران جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوں گے خوبصورت مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے لیاری ایکسپریس وے کے اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا راستے میں تو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کریں گے لیاری ایکسپریس وے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو کہ سوراب گھوٹ پہ ہے اور اس کو ختم کریں گے لیاری ایکسپریس وے کے اینڈنگ پوائنٹ پہ جو کہ ماری پور روڈ پہ تو بھائی بینہ دیر کی ہوئے نکل دیں اور لیاری ایکسپریس وے پہ چل کے گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سخر لنا حاضا وما کننا لہو مقرنین وینا ربنا لمن کلبون تو جناب اس وقت ہم سوراب گھوٹ انٹرچینج سے لیاری ایکسپریس وے کی دروب پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو موسم ہے وہ کافی اچھا ہو رہا ہے آج اور اس کے ساتھ ساتھ لیاری ایکسپریس وے کے حسین مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت روڈ ہے یہ جو کہ گزر رہا ہے سوراب گھوٹ سے لے کے یہ روڈ جاتا ہے بھائی ماری پور تھا اس روڈ کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ بھائی جو شہر کے اہم سنتی ادارے ہیں ان کو یا بندرگاہ کو سپر آئے وے یا جو ایم نائن موٹر وے اس سے کنیکٹ کرنا ہے اچھا اس پورے منصوبے کا جو لیندھ ہے وہ تقریباً 38 کلو میٹر ہے اس پہ مختلف جو ہیں وہ انٹرچینجز بھی بنائے گئے ہیں ابھی ہم یہ ٹال گیٹ پہ بہنچ چکے ہیں اچھا آج کل جو کار کا ٹال ٹیکس چل رہا ہے لیاری ایکسپریس وے پہ وہ ہے پچا روپے اس سے پہلے چالیس روپے تھا اور اس سے پہلے تیس روپے تھا اب اس ٹال کو بڑھا کے پچاس روپے کر دیا گیا جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے سب سے پہلے ٹال دیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں بھئی آگے کی طرف یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت اہم منصوبہ تھا لیاری ایکسپریس وے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ کی جو پورٹ سے ٹرانسپورٹ آتی ہے کیونکہ کراچی شہر میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سی گاڑیاں ہسی ہوئی ہوتی ہیں ٹرافک کے اندھر اور اسی سلسلے میں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھئی ترانسپورٹ ہے جو پہلے اور زیادہ ٹرافک جو اہنا جیم ہو جاتا تھا تو گورنمنٹ کو یہ خیال آیا کہ بھئی ایک لیاری ایکسپریس وے بنا دیتے ہیں جس سے جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے پورٹ سے لے کے سپر آئے وے تک وہ نکل جائے گی اور بینا بریک کے وہ چلے جائے گی بینا ٹرافک کو ڈسٹرپ کیے ہوئے اور اہم جو سنتی ادارے ہیں ان کو پورٹ سے یا جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے یا جس کو سپر آئے وے کھا جاتا ہے اس سے منسلک کر دے گی لیکن اس روڈ کے اوپر ہیوی ٹرانسپورٹ نہیں چلتا ابھی تک کسی قسم کا کوئی ہیوی ٹرانسپورٹ اس روڈ کے اوپر الاؤ نہیں ہے یہاں پہ صرف پرائیویٹ گاڑیاں چلتی ہیں کاریں چلتی ہیں چھوٹی گاڑیاں چلتی ہیں کسی قسم کی کوئی ہیوی لوڈر گاڑی اس روڈ پہ الاؤ نہیں ہے اس روڈ پہ بائکس الاؤ نہیں ہے اس روڈ پہ آپ کوئی اریکشن ہی ملتے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک عام بندہ ہے سفر کرنے والا اس کے لیے آسانی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا اکہ دکہ گاڑیاں آپ کو یہاں سے جاتے ہوئی نظر آرہی ہوں گی اب ایک بندہ ہے جس کو ہائیوے سے کلیفٹن کی طرف جانا ہے ٹاور کی طرف جانا ہے یا صدر کی طرف جانا ہے تو وہ اگر لیاری ایکسپریس وے کو پکڑتا ہے تو وہ ٹریفک سے بچ کے جا سکتے ہیں اب یہ جو گھر آپ کو نظر آرہا ہے رنگ برنگی گھر یہ لیاری ایکسپریس وے کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافات رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بدقسمت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں شاید ان گھروں کے لوگ تو نہیں ہوں گے لیکن آگے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کا کچھرا اٹھا کے اس روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں اچھا اس روڈ کو بنانا تو ایک اچھی بات ہے انفرائی سٹرکچر بہتر کرنا شہر کا وہ ایک اچھی بات ہے لیکن کیونکہ یہ روڈ لیاری ندی کے ساتھ چلتا ہے جسے لیاری ریور بھی کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے سوراپ گھوٹ سے سٹارڈ ہو کے یہ ماری پور روڈ تک جاتا ہے بندرگاہ تک جاتا ہے مطلب آپ بندرگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس پورے رستے میں ایک ندی بھی آتی ہے جس کو لیاری ندی کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس ندی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انفرائی سٹرکچر بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ان ندیوں کی صفائی بھی ضروری ہے حکومت کو اس چیز کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے اچھا لیاری ایکسپریس وے کے اوپر کئی انٹرچینجز آتے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنا سفر سوراپ گھوٹ کی سائلٹ سے شروع کیا ہے تو اس کے بعد ایک انٹرچینج آتا ہے جس کو سرشاہ سلیمان انٹرچینج کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نکلتا ہے بھائی لیاقت آباد میں وہ لوگ جو نازم آباد جانا چاہتے ہیں سیویک سینٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں گلستان جہور کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اسٹیڈیم کی طرف جانا چاہتے ہیں آگا خان ہosپیٹل کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس انٹرچینج کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو لیاری ایکسپریس وے اس کو جب بنایا جا رہا تھا تو بہت سارے چیلنجز بھی سامنے آئے تھے اور سب سے بڑا چیلنگ جو کہ اس ایکسپریس وے کی تعمیر میں تاخیر کا سبب بنادہ وہ ہے اس کے راستے میں رہنے والے چوبیس ہزار خاندان چوبیس ہزار خاندان ایسے تھے جو کہ اس پورے لیاری ایکسپریس وے کے درمیان رہتے تھے جہاں پہ یہ روڈ بننا تھا ان کو ڈسپلیس کرنا تھا ان کو ری لوکیٹ کرنا تھا ڈسپلیس تو وہ ہو چکے تھے جب ان سے مکانات خالی کرائے گئے اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ری لوکیٹ کیا جائے اب اس ری لوکیشن میں بہت سارے اکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً احتجاج بھی کیا گیا اس منصوبے کے خلاف جو ہے بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے جس کی وجہ سے یہ جو منصوبہ ہے یہ تاخیر کا شکار اب یہ جو لیاری ایکسپلیس میں یہ دو ہزار دو میں منصوبہ سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا یہاں پہ رہنے والے چوبیس ہزار لوگ چوبیس ہزار خاندار اس وجہ سے یہ منصوبہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار تھا لیکن آخر کا سارے مسئلے مسائل کو فیض کرتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں اس کا ایک فیض سٹارٹ کر گیا گیا تھا ایک سائیڈ لوگ کے لیے کھول دی گئی تھے بیسے یہ جو منصوبہ ہے لیاری ایکسپلیس میں گا اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو یہ منصوبہ کراچی کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہت اہم منصوبہ تھا اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے کراچی پورٹ سے نکلتا ہے وہ ناردرن بائی پاس کا استعمال کرتے ہیں زیادہ ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے اگر آپ ناردرن بائی پاس پہ چڑھتے ہو جو کہ ایک سنگل روڈ ہے ٹھیک ہے سنگل روڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ٹرانسپورٹ آپ کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے جو ناردرن بائی پاس ہے اس پہ ٹرائل کرنا اتنا آسان نہیں رہتا ہے تو بہت سارے جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ ناردرن بائی پاس کو استعمال کرتا ہے بجا اس کے کہ وہ لیاری ایکسپریس ویو کو استعمال کریں اب اس کے پیچھے حکومت کی کیا منطق ہے وہ ہم نہیں جانتے اچھا اس منصوبے میں یہ جو لیاری ایکسپریس ویو ہے یہ جو روڈ ہے اس کے درمیان ایک اور انٹرچینج آتا ہے جس کو منگوپیر انٹرچینج کہا جاتا ہے اب منگوپیر انٹرچینج ہے وہ گارڈن کے قریب ایک کراچی کا جو علاقہ ہے جیسے گارڈن کے نام سے آپ جانتے ہیں گارڈن کی طرف نکلنا ہے صدر کے علاقے کے لیے کنونینٹ ہے اس کے علاوہ منگوپیر روڈ کو آپ استعمال کرتے ہوئے آگے بھی جا سکتے ہیں سنتی ادارے کی طرف منگوپیر والی جو سائیڈ ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں بہت سارے علاقے کنیکٹ ہو جاتے ہیں منگوپیر انٹرچینج سے جیسا کہ یہ سامنے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا منگوپیر انٹرچینج کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منگوپیر انٹرچینج آگے ہی آ جائے گا تو منگوپیر انٹرچینج سے صدر کے علاقے میں آپ جا سکتے ہیں یا اس سے جتنے بھی ایریاز ہیں وہ اس انٹرچینج سے یاری ایکسپریس وے کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم آگے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا جو سفر ہے وہ اس کے اینڈنگ پوائنٹ یا سٹارٹنگ پوائنٹ اگر آپ وہاں سے شروع کرو گے تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جس کو کہتے ہیں ماری پور روڈ اب ماری پور روڈ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک اہم شہر آئے کس کے لیے ان لوگوں کے لیے ان گاڑیوں کے لیے جو لوڈر گاڑیاں ہیں جو پورٹ سے سامان لاتی ہیں یا جو کراچی کا انڈسٹریل ایریہ ہے سائٹ کا ایریہ ہے وہاں سے سامان اٹھاتی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتی ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم روڈ ہے جسے کہا جاتا ہے ماری پور روڈ ماری پور روڈ کے اوپر بھی ایک ویڈیو ہم بنائیں گے اگلی ویڈیو ماری پور روڈ پہ ہی ہوگی اچھا اس طرح آپ دیکھیں تو یہ ایک خوبصورت سی مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیفٹ اینڈ پہ جو کہ گزر چکی ہے یہ دو بھی گارڈ کا علاقہ ہے لیاری کا علاقہ دو بھی گارڈ اس میں یہ ایک مسجد موجود ہے یہ جو مسجد ہے یہ کشتی کی شکل میں بنی ہوئی ہے پہلے میں یہ سوچتا تھا بہت ساری ویڈیوز میں میں نے یہ مسجد دیکھی دی تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ مسجد ہے کہاں پہ کونسے علاقے میں تو جب میرا یہ لیاری ایکسپریس وے سے گزرنا ہوا ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے میں نے یہ لیاری ایکسپریس وے جو ہے اس کو استعمال کرنا شکل کیا ہے تو تب پتہ جلا کہ بھئی یہ مسجد تو یہاں پہ ہے اور اس ایریے کو کار جاتا ہے دو بھی گارڈ جو کہ لیاری کا یہ ہے اب لیاری ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے کوئی چھوٹا ٹاؤن نہیں ہے بہت بڑا ٹاؤن ہے بھئی لیاری لاکھوں کی آبادی ہے لیاری ہی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ روڈ ہے اگر آپ لیاری کے اندر جاتے ہو اور کھارادر والی سائٹ چلے گئے لیاری کی طرف چلے گئے لی مارکیٹ کی طرف چلے گئے اتنا زیادہ کنجسٹڈ ہے روڈ بہت زیادہ ٹرافک جیم ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو یہ لیاری ایکسپریس میں ہے یہ ایک بہت زبردست منصوبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بھائی لاکھت آباد سے آ رہے ہیں حسن اسکوائر والی سائٹ سے آ رہے ہیں سوراپ گوڑ والی سائٹ سے آ رہے ہیں صدر کی سائٹ سے آ رہے ہیں کلیفٹن جانا ہے ان کو کیماری جانا ہے یا ان کو آگے شہرشاہ کی طرف جانا ہے سائٹ ایریا کی طرف جانا ہے اس روڈ کو استعمال کر کے وہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں اب کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ آئیوے کے ساتھ ہی ہے موٹر وے کے تو ایزیلی میں موٹر وے کو کے اوپر چڑھتا ہوں لیاری ایکسپریس وے کو استعمال کر دے ہوئے اگر مجھے جانا ہوتا ہے پولٹن بارکیٹ ٹاور صدر کی طرف جانا ہوتا ہے کلیفٹن جانا ہوتا ہے مجھے کیماری جانا ہوتا ہے تو میں لیاری ایکسپریس وے کو ہی استعمال کر دے ہو بعض اوقات اگر ہمیں آسان اسکوائر کی طرف بھی جانا ہوتا ہے تو لیاری ایکسپریس وے کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ بھئی دن کے ٹائم ریڈ نائن بی آرٹی کا منصوبہ چل رہا ہے جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کے اوپر تو آج سے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے شہر میں پریفک میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا دماغ پک رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس روڈ کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہوں لیاری ایکسپریس وے کو اب یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا لیاری کا ہی علاقہ ہے جہاں سے یہ ایکسپریس وے گزر رہا ہے اب تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں جو ماری پور انٹرچینج ہے وہ مل جائے گا جو کہ اینڈنگ پوائنٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے اس وقت وہ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا لیکن بہت سارے لوگ جو ماری پور روڈ سے لیاری ایکسپریس وے پہ انٹر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو آگے جا کے یہ جو روڈ ہے یہ ماری پور روڈ کے اوپر جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے 38 کلو میٹر کا یہ جو روڈ ہے یہ زبردست روڈ ہے اس پہ آپ کو کھڑے نہیں ملتے اس پہ آپ کو رکشیں نہیں ملتے اس پہ آپ کو بہت زیادہ بائکس نہیں ملتی جو کہ ٹریفک کو متاثر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو بائکس ہیں یا جو رکشیں ہیں تو یہ ہم ماری پور روڈ کے اوپر آ چکے ہیں اور اس ویڈیو کو ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ